بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 رحیم اب میں اس میں یہ پالک ڈالوں گے ٹھیک ہے ساتھی پالک میں ہی میں نے ایک گھٹی میرچے دال دی تھی ٹھیک ہے اس میں اب یہ چار تینیں جائیں گی پالک میرچے اور سبز میرچے اور فریش سام ٹھیک ہے یہ اب میں تیز ہی چولہ جلتا رہے گا ٹھیک ہے اور میں سال سال دیکھتی رہوں گی یہ ماشاءاللہ سے دیکھیں اب اس کا ہلکہ پھلکہ کلر چینج ہو گیا ہے چولہ بہت تیز ہے تو تیز ہی اب چولہ رکھوں گی کیونکہ جتنے اس کو ابالے آئیں گے نہ اتنے اچھا یہ ساتھ پکے گا تو جب اس میں پانی اگر کم ہو بھی کیا نہ تو اس میں پھر میں گرم پانی اٹھ کروں گی ٹھیک ہے یہ جو مرچیں ہیں نا یہ میں جب ساگ اچھے طریقے سے پانی اس کا خوشک ہو جائے گا نا تو مرچیں یہ ٹوٹیں گے نہیں سابت رہیں گی تو ان مرچوں کو میں باہر نکال کے نا تو کرنڈ کر کے پھر اس ساتھ کے اندر میں اس کو میں اٹھ کر دوں گی یہ اچھے طریقے سے ییلو جب ہوگا تو اس کو میں چولہ بند کرنڈ کریں ٹھیک ہے اور پانی اس کا خوشک کر دوں گی اس میں چیزیں میں نے آپ کو بتایا نہ ڈالنی ہیں ٹھیک ہے ایک سرسو کا ساگ ہے ایک پالک ہے تقریبا تقریبا سرسو کا ساگ اور پالک سیم ٹو سیم ہی ہے ایک جتنے ہیں دو نو ٹھیک ہے ہاں جی اور مرچیں اس میں سیون گئی ہیں اور اس میں مرچی گئی ہے ایک بول چھوٹا ٹھیک ہے ہاں جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میرا ساگ اچھے طریقے سے گل گئی ہے تو اب میں اس کو میش کر رہی ہوں اس میں سے میں نے وہ مرچیں سبس ڈالی تھی وہ نکال کے میں نے ان کو گرہنڈ کر کے پھر اسی میں ڈال دی ہے اب میں اس کو تھوڑا سا ایسے کروں گی بھاریک تو پھر کارکے میں اس میں نمک اور کھٹی ہوئی مرچ ڈالوں گی ٹھیک ہے اب میں ڈال دی ہوں کھٹی ہوئی لال مرچ اس میں جائے گی 3 تیبل سکون 1 تیبل سکون اس میں جائے گا نمک 3 تیبل سکون اب میں اس کو مکس کروں گی اور اس کا پانی ہشک ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں اس کو تڑکا لگاؤں گا ٹھیک ہے اس کا نمک میں کیا کر لوں گی اس کو آپ آرام سے فریزر بکار سکتے ہیں فریز میں نیچے بھی رکھ سکتے ہیں اور جب کھانا ہو تو تب تازہ تازہ اتنا تڑکا لگا لیا جتنا آپ نے کھانا ہے ٹھیک ہے وہ پھر آپ کا فریش فریش بنے گا میں اس کو مکس کر رہی ہوں اچھے طریقے سے ٹھیک ہے اور اس کی سکسی کے ساتھ اس کو میں نے مکس کی ہے اور میں اب اس کو پانی ہشک ہوگا تو پھر اس کے بعد اس کو میں کھڑکا لگاؤں گی تو نمک مرچ آپ اپنے حساب کے ساتھ ڈالیے ٹھیک ہے کوئی نمک مرچ کم کھاکتے ہیں کوئی نمک مرچ زیادہ کوئی نمک مرچ درمیان نہیں تو اس لئے بیس ٹھیک ہے آپ اپنے حساب سے نمک مرچ ڈالیں کوئی نمک بionen ю یہ ماشاءاللہ سے میرا ساغ ریڈی ہو گیا ہے اب میں ترکا لگانے لگی ہوں میں بہت زیادہ خوشک نہیں کرتی جب میں ترکا لگاؤں گی پھر اس ٹائم اس کو خوشک کروں گی ٹھیک ہے یہ اس میں دیسی کی جا رہے ہیں ٹھیک ہے جو میں نے جلا دی یہ اس میں پیسٹ جائے گا اب میں پیسٹ کریں یہ کی افتاد جائے گا ماشاءاللہ کے میں ترکا لگا رہی ہوں تو آپ اگر دل کریں تو سبتر پیاز ادرک اور لسن کا پیسٹ بنا لیں ان سب چیزوں کا تو آپ دیسی کی لیں اور دیسی کی میں وہ چاری چیزیں ڈال کے ان کو ہلکا سا برون کریں اور برون کر کے اور آپ اس میں یہ ساگ ایڈ کریں اور اس طرح بھی بہت مزے کا ساگ بنتا ہے بہرحال ہم کبھی ایسے بھی بنا لیتے ہیں کبھی اس طرح بنا لیتے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو ٹپ دے دی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے وہ چیزیں ڈال کے فرائی کرنا ہے اس کو ترکا لگانا ہے تو آپ اس طرح لگا لیں اگر لسن اور ادرک کا پیسٹ تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں کتنا اچھا یہ ترکا لاتے ہیں بڑا مزے دار بنے تو اللہ کرے تو آپ کا بھی مزے داری کی طرح بنے تو میں تو بس ایسے ہی کٹ کے تو ہانڈی میں ہی میں اس کو تیز دلے کو براک دیتی ہوں یہ بڑا مزے دار اور اچھا کر دی جاتا ہے اور مزے دار بن جاتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میرا ساگ اچھے طریقے سے اس میں سے سکانی سکت ہو گیا اور دیسی بھی الہدہ الہدہ ہو گیا اور یہ ماشاءاللہ سے اچھے طریقے سے اس کو سڑکا لگ گیا تو یہ ماشاءاللہ سے آگے ریڈی ہو گیا شکریہ بہت بہت دیکھنے کے لیے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل بٹن کو بھی دمائیں اور سبسکرائب بھی کریں تاکہ آپ کو میری ویڈیو جلدی سے فری میں مل سکیں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں میں بھی آپ کو دعاوں میں یاد رکھوں گی انشاءاللہ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ